السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کے چند فضیلتیں تحجد اللہ کی لادلی عبادت ہے تو سوچو اسے پڑھنے والا اللہ کو کتنا لادلہ ہوگا فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان کی رات والی نماز ہے اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کرو ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کرو ہے کوئی بخشیش طلب کرنے والا جسے میں بخش دو حتیٰ کی صبح ہو جاتی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے دوران ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب مسلمان اس دنیا اور اس کے بعد کی جھو بھی کھلائی مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے اور یہ وقت ہر رات کو ہوتا ہے جب آدمی رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور دونوں دو رکعات نماز ادا کرے تو اللہ ان کا نام کسرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیتا ہے تحجت کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مازن کی نہیں دل کی ازام پر پڑھی جاتی ہے تحجت کے وقت مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تحجت کے وقت اگر آنکھیں کھلے تو سمجھ لو بلاوہ آسمان سے آیا ہے تحجت میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو اکثر دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو کیا آپ جانتے ہیں سکون کیا ہے سکون اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے اور پتہ ہے اس وقت اللہ ہم سے کتنا قریب ہوتے ہیں اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ زمین والے پھر اللہ سب کو کھاموش کروا کر تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کیوں آئے ہو بلکہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے ہو پھر کہتا ہے اے میرے بندے فر یاد کرو کیا چاہتے ہو پھر ایسے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے دعا بھی احران رہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی تھی تحجت ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے کے لوگوں کی روش ہے اور تمہارے لئے اپنے رب کے نزدیکی کا ذریعہ گناہوں سے مٹانے کا سادھن اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے اور آخر میں یہ دعا ضرور پڑھیں نماز کے بعد اللہ مجھل فی قلبی نورو فی سمعی نورو فی بسوری نورو من بین یدیا نورو من خلفی نورو عن یمینی نورو عن شمالی نورو فاقی نورو من تحتی نورو عظیم لی نورا یا رب العالمین پلیز تحجد کے عادی بن جائیں اپنی دعاوں کو قبول کروالے اور اللہ سے قریب ہو جائیں جزا ہوں